ساٹھے ملکدیاں موجائیں موجائیں جدر وکھو فوجائیں فوجائیں زیادہ اور میں کہا گیا یہ چپتا ہوا شیر پنجابی کے مشہور شاعر استاد دامن کا ہے جن کا تعلق مزدوروں، کسانوں، پیسے ہوئے اور غریب طبقے سے تھا اسی لیے دامن نے ہمیشہ مارشل آئی قوتوں کے خلاف آواز بلند کی ان کا اصل نام چراغدین تھا استاد دامن برے سغیر کے پنجابی حلقوں کے مقبول ترین شاعر تھے جن کی شاعری عوام کے دلوں کی دھڑکن کا حصہ ہے وہ اپنی جورت اظہار اور بیباق صلاحیتوں کی وضالت پنجابی عدبی تاریخ میں صفحے اول کے شاعر تھے دامن ایک مستند سیاسی شاعر بھی تھے اور سب چوڑ کرتے شیر کہتے تھے جس کا اندازہ ان کی زیادہ اور میں کہی گئی اس نظم کو پڑھ کر ہوتا ہے میرے ملک دے دو خدا لا الہ تے مارشل اللہ اکریندہ ارشان ہوتے اکریندہ فرشان ہوتے استاد دامن کی شاعرانہ عظمت کا اطراف اس اہد کے عظیم شاعر فیض احمد فیض نے ایک نیجی محفل میں یہ کہہ کر کیا کہ میں پنجابی میں صرف اس لیے شاعری نہیں کرتا کہ اس زبان میں شاہ حسین وارش شاہ اور بلے شاہ کے بعد استاد دامن جیسے شاعر موجود ہیں استاد دامن کی ایک بڑی خوبی ان کے حافظے کی تیزی تھی جب کچھ شر پسند اناسی نے ان کی ذاتی لائبریری کو آگ لگا دی تو ان کی تحریریں اور اشار جل کر راکھ ہو گئے چنانچہ انہوں نے دلبرداشتہ ہو کر اپنا کلام صفات پر محفوظ کرنا چھوڑ دیا اور صرف اپنے حافظے پر بھروسہ کرنے لگے اس وجہ سے ان کا زیادہ تر کلام زائع ہو گیا لیکن ان کی یاد میں قائم ہونے والی استاد دامن اکیڈمی نے بڑی محنت و کاوش سے ان کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے کلام کو یکدہ کر کے دامن دے موتی کے نام سے ان کا شیری مجموعہ شائع کروایا دامن کے اکثر اشار اپنی تاثیر کی وجہ سے ضرب المثل کا درجہ اختیار کر چکے ہیں استاد دامن نے زندگی انسان اور سماج کا مطالعہ کھولی آنکھوں سے کیا ان کے تجربات کی سلطنت بہت وسیع تھی یہ کمال خوش اسلوبی سے عمومی سطح کے تجربوں کو بیان کرتے ہوئے دانائی کے موتی بکھیرتے چلے جاتے ہیں جس طرح سیاست میں ظلفقار علی بھٹو تھا اسی طرح پنجابی شائری میں استاد دامن کا نام تھا اندرون شہر لاہور کے ٹکسالی دروازی کے رہائشی استاد دامن کا کہنا تھا کہ آدمی جس علاقے میں زندگی بسر کرتا ہے وہی اس کا اصل وطن ہوتا ہے اسے اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے دامن بتاتے تھے کہ انہیں پنڈیت جواہرلال نہروں نے بھارت کی شہریت دینے کی پیشکش کی لیکن ان کا جواب تھا کہ میں پاکستان میں رہوں گا خواہ جیل میں کیوں نہ رہنا پڑے پاکستان میں کئی حکومتوں نے استاد دامن پر مقدمات قائم کی وہ لیاکت علی خان ایوب خان اور پھر بھٹو دور میں بھی ماتوب رہے ایوب خان کے دور میں نظم لکھی اتوں اتوں کھائی جا وچو رولا پائی جا اس پر انہیں جیل بھیج دیا گیا بھٹو دور میں ایک سخت نظم لکھنے کی پہداش میں ان پر بم کیس ڈال دیا گیا ایک سچا شائر ہر دور میں اپنے ضمیر کی آواز پر لبائک کہتا ہے اسے اس کا خطرہ نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہوگا استاد دامن کے بقول بڑے شائر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی علامی کے خلاف صدا احتجاج پلند کرے استاد نے ابتدائی دور میں عشقیہ شائری کی مگر جون جون شعور میں پختگی آتی گئی ان کا ذہن دنیا سماج اور قائنات کے دوسرے مسائل کی جانب سفر کرتا رہا استاد دامن کی شائری میں ان کے اندر کا سچ نکر کر سامنے آتا ہے اس معاملے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے استاد دامن کی سیاسی شائری کے چند اشار ملاحظہ کریں لمبی موچھوالے گورنر امیر محمد خان الماروف کالباگ کے بارے میں استاد دامن کے دوشے مجھ کسے دی میری تقدیر تھے نہیں تلوار سمجھ کے عیدے نال پیار کرنا ہے ساری دنیا دے اتھے بہار آگئی ساڑے سیرہ اتھے کالے باغ رہ گئے ان شیروں کی پہداش میں نواب اف کالباگ کے حکم پر استاد دامن کو گرفتار کر لیا گیا لیکن نواب اف کالباگ کی اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل تک استاد دامن اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے اور معافی نہیں مانگے استاد دامن نے فوج کے سیاسی گردار پر تنقید کے علاوہ سیاسی لیڈوں پر بھی پھرپور تنقید کی ان کے مشہور شیر ہیں 4 ستمبر سن 1911 کو لاہور میں پیدا ہونے والے استاد دامن نے 3 دسمبر سن 1984 کو لاہور میں ہی وفات پائے استاد دامن کی آخری آرامگات مادولال حسین رحمت اللہ علیہ کی چوکھنڈی مین گیٹ لاہور میں واقع قبرستان میں ہے ان کی قبر کے قطبے پر ان کے یہ اشار لکھے ہیں ماری سرسری نظر جہان اندر تے زندگی ورک اتھلیا میں دامن ملے آنا کوئی رفیق مینو ماری کفن دی بکلتے چلے آمیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا